بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ میں مختلف مقامات پر عجیب ترس کے بادل اکثر دکھائی دیتے ہیں جن کی مختلف ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی رہی ہیں ہار پہائی فریکوینسی ارورل ریسرچ پروگرام کا مقفف ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کہ پوری دنیا کو چند سیکنڈز میں تباہ کر سکتی ہے دنیا میں جہاں چاہیں آپ بارشیں برسا سکیں گے جہاں چاہیں آپ زلزلہ لا سکیں گے اور جہاں چاہیں وہاں کے لوگوں کو آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہی پاگل کر سکتے ہیں ہار ٹیکنالوجی یہ پروجیکٹ امریکی فضائیہ امریکی نیوی یونیورسٹی آف الاسکا ایڈوانس ریسرچ پروگرام نامی امریکی اداروں نے امریکہ میں فنڈ کیا جن کے پیچھے انہی تنظیموں کا ہاتھ ہے جن کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے یہ خفیہ تنظیمیں بڑے بڑے ادارے اور دیگر تنظیموں کو چلاتی ہیں تاکہ ان کے اصل مالکان کے پروگرام کو دنیا میں سہولت فراہم کی جا سکے خواتین حضرات ہارپ ٹیکنالوجی کا سب سے مشہور سٹیشن اس وقت امریکی ریاست الاسکا میں واقع ہے یہ جگہ امریکی فضائیہ کی تھی جسے ہارپ ٹیکنالوجی کے انٹیناز لگانے کے لیے مختص کیا گیا ہارپ دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاؤسٹنگ اسٹیشن ہے جو عام ریڈیو سگنالز کی ترسیل کی طرح کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد ان انٹیناز کی شواؤں کو فضاء میں مطلوبہ مقام پر بھیج کر اس انرجی کو مخصوص اور خفیہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے ان شواؤں کو آئیانوسفیر نامی فضائی لیئر میں بھیج کر موسم کی تبدیلیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آئیانوسفیر فضاء میں موجود ایک لیئر یعنی تہہ کا نام ہے جس میں فری الیکٹرانز اور آئینز ہوتے ہیں جو ریڈیو شواؤں کو ریفلیکٹ یا آسان الفاظ میں اگر بات کی جائے تو موڑ دیتے ہیں یہ لیئر میسوسفیر کے اوپر ہوتی ہے جو تقریباً اسی سے ایک ہزار کلومیٹر زمین کی سطح سے اوپر واقع ہے تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس ہار ریڈیو اسٹیشن الاسکا میں ایک سو اسی انٹیناز لگائے گئے ہیں جو تقریباً بہتر فٹ اونچے ہیں ان سب انٹیناز کو اس ترتیب سے جوڑا گیا ہے کہ تمام انٹیناز سے نکلنے والی شوائیں الگ الگ شواؤں کو بھیجنے کی بجائے ایک شواء کے طور پر آئینو سفیر نامی لیئر میں بھیجتی ہیں اس طرح یہ سب انٹیناز ایک بڑے انٹیناز کا کام سرانجام دے رہے ہیں یہ انٹیناز فضاء میں ٹنوں کے حساب سے انرجی بھیجنے کا کام کرتے ہیں جسے ای ای ال ایف ویوز یعنی ای ای ال ایف کی لہریں کہا جاتا ہے یہ فضاء میں تین اشاریہ چھے میگا وارٹس کی طاقت والی شوائیں بھیج رہے ہیں جو کسی بھی اڑتے ہوئے جہاز کے انجن کو بہ آسانی ایک ہی چھٹکے میں پگلا سکتی ہیں ہارپ آلاسکا کے اسٹیشن سے نکلنے والی شوائوں کی مقدار عام ریڈیو اسٹیشن سے بہتر ہزار گنا زیادہ ہے یعنی بہتر ہزار ریڈیو اسٹیشن جتنی طاقتور شوائیں فضاء میں بھیجنے کا کام یہ ہارپ ٹیکنالوجی کر رہی ہے ہارپ کا صرف ایک اسٹیشن 36 لاکھ وارٹ کی انرجی فضاء میں بھیج رہا ہے جبکہ عام ریڈیو اسٹیشن سے نکلنے والی شوائیں انسانوں کے دماغ کو تھکاور اور ان میں درد کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں کے ایوییشن سسٹم کو اچھا خاصہ خراب کر دیتی ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے نقصانات صحت کے لیے کتنے ہیں لیکن اصل مسئلہ ہارپ ٹیکنالوجی سے ہی نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ ہارپ ٹیکنالوجی کا وہ استعمال ہے کیونکہ آپ کے اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے امریکی ملٹری کا کہنا تھا کہ ہارپ ٹیکنالوجی کا یہ اسٹیشن آیانو سفیر کے رویے میں اور اس سے اور کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو جانچنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس سے سیویلین اور ملٹری دونوں کو فائدہ ہوگا اب آپ سوچیں کہ ملٹری اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے ظاہر ہے مطلوبہ مقام پر تباہی مچانے کا کام لے سکتی ہے سائنسدانوں کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہارپ فضاء میں اتنی زیادہ مقدار میں انرجی بھیج کر فضاء کو گرم کرتا جا رہا ہے جو موسم میں تبدیلی کا باعث ہے یہ تو ہیں وہ باتیں جو عوام کے سامنے آئیں عوام تک پہنچ گئیں لیکن اصل میں عوام کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور اصل باتوں سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے یہ ای ال ایف ویوز کو بھیجنے اور اس سے موسمی تبدیلی کا جو ڈراما عوام کے سامنے لایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شوائیں فضاء میں موجود آئیانوسفیر کی لیئر کو اوپر اٹھانے کا کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے باقی لیئرز بھی اپنی جگہ سے ہٹتی ہیں اور موسمی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں جبکہ یہ دراصل موسمی تباہی لانے کا باعث بنتی ہیں پاکستان میں آنے والی تباہ کن بارشیں ہوں سیلاب ہوں سمندر میں آنے والے جاپان کے سونامی ہوں اور کسی بھی قسم کی تیز ترین آندھیاں یا سیلاب ہوں زمین کی تہ میں موجود پلیٹس کے سرکنے سے آنے والے زلزلے ہوں یا مختلف ممالک میں اڑتے ہوئے جہازوں کی پر اسرار تباہی ہو ان کے پیچھے ہارپ ٹیکنالوجی کے استعمال کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ خدشہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ بڑے بڑے سائنسدان اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں خود امریکی انتظامیہ کے کئی لوگوں نے اس خدشے کا اظہار اپنی کتابوں میں کیا ہے لیکن امریکہ کے ادارے دوسری جانب دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی تک اس ٹیکنالوجی کو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور دوہزار چودہ میں اس پروگرام کو بند کر چکے ہیں لیکن ہارپ الاسکا کے علاوہ اسی طرح کے بہت سارے ٹرانسمیشن سٹیشنز دنیا میں مختلف جگہ پر بنائے جا رہے ہیں کیا امریکی انتظامیہ کے پاس یہ جواب ہے کہ یہ سٹیشنز کیوں بنائے جا رہے ہیں تحقیق کے مطابق اس وقت امریکہ میں تین سٹیشنز فعال ہیں اور دنیا میں اس قسم کے بیس سٹیشنز دوسرے مقامات پر لگائے گئے ہیں عواتین حضرات واضح رہے کہ دجال کا خوراک موسم وغیرہ پر کنٹرول ہوگا اور اس کے لیے ہی اس کے پیروکار ان خفیہ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کنٹرول کس حد تک اور کس انداز سے ہوگا انیس سو چرانوے سے دوہزار ساتھ تک اتنا پیسہ خرج کر کے اس کی تعمیر کرنے والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کام صرف ملٹری اور سیویلین کے لیے ریسرچ کرنا ہے بس میڈیا کی ہر بات پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کی ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلیں گی تو کب کھلیں گی بے شک اللہ ہی ہے جو انہیں عقل اور سمجھ عطا کرے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے میڈیا پر اندھا اعتماد ہماری عقلوں پر پردے ڈالے رکھتا ہے دوہزار آٹھ میں ہارپ کی کنسٹرکشن اور اس کو چلانے کے خرچے کے لیے اڑھائی سو ملین ڈالر کا ٹیکس فنڈ کیا گیا اور دوہزار تیرہ میں خبروں میں یہ پھیلا دیا گیا کہ اس پروگرام کو عارضی طور پر بند کیا جا رہا ہے پھر دوہزار چودہ میں خبر پھیلا دی گئی کہ ہارپ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے تاکہ دنیا کی توجہ اس سے ہٹا لی جائے ایک ریپورٹ کے مطابق امریکی فوج کا اس پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کا ایک اور بھی بڑا مقصد تھا کہ فضاء میں امریکی حدود پر ہارٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے فضاء میں طاقتور ریڈیو شواؤں کی مدد سے ایک ایسی لہر بنائی جائے جو امریکہ کی طرف داغے گئے کسی بھی میزائل یا کسی بھی بھم کو فضاء میں ہی تباہ کر دے لیکن یہ لوگ شاید ابھی تک اس لیر کو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے یہاں حقیقت اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں لیکن ہارپ جیسے خطرناک ہتیاروں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ تو وہ ہے جو اب تک دنیا کے سامنے آ چکا ہے بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا جو خفیہ طور پر ملینز اور بلینز آف ڈالرز کے بجٹ کو استعمال کر کے ان کے سائنسدان اور ان کی خفیہ تنظیمیں بنا رہی ہیں ظاہر ہے یہ امن کے لیے تو نہیں بنایا جا رہا یہ انسانیت کے فائدے کے لیے نہیں بنایا جا رہا بڑے بڑے جو بم بنائے گئے ہیں ان سے انسانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک جگہ چلتے ہیں لاکھوں لوگوں کو لکمہ اجل بنا لیتے ہیں تو اس لیے ان ٹیکنالوجیز کے بنانے اور ان کو ڈیویلپ کرنے کے پیچھے وہی دجالی سسٹم اور اسی دجال کے پیروکار ہیں جو اس دنیا کو ایک بڑی تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں اور یہ تباہی نہ جانے کتنے انسانوں کو اپنے ساتھ نگل لے گی اللہ تعالیٰ ان تمام شیطانی حربوں سے عالم اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر معصوم اور مظلوم انسان کی حفاظت فرمائے اور طاقت کے ان بھوکوں کو لگام ڈالے اور اپنے ان لوگوں کو حمد عطا کرے جو طاقت کے ان بھوکے لوگوں کو لگام ڈالنے والے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی